بسم اللہ الرحمن الرحیم درشیف کی فضیلت رحمت ایک مرتبہ سروری کونین سرکار دو عالم شاہ فیح محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص دل سے دن میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو جنت کی بشارت ملنے سے پہلے نہیں مرے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد زحمت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحو سے مروی ہے کہ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور تین مرتبہ آمین کہہ کر فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے اور زلیل کرے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل عمین علیہ وسلم نے عرش الہی کی جانب سے بلند آواز سے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ سے فرماتا ہے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ بڑی خیر سے محروم ہوا اور عذاب کا بھی مستحق ہوا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جزا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام اپنے والد یعنی امام محمد بن باکر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کے راستے سے بے راہ کر دیا گیا یعنی بھٹک گیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سواب مدینہ منورہ میں ملک عرب کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کو جبل اہت کہتے ہیں یہ بہت ہی بڑا پہاڑ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھے تو اس شخص کے لئے ایک کی رات کی برابر سواب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ کی رات مہت پہاڑ کے برابر ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ملائک کائنات فرماتے ہیں زیادہ علم والوں سے علم سیکھو اور کم علم والوں کو اپنا علم سیکھاؤ ملائک کائنات فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ملائک کائنات